ہم جشن ازادی کے حوالے سے چھانگا منگا کا ویزٹ کرنے آئے ہیں اور آپ کو یہ میرے پیچھے بہت سارے لوگ بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ چوتھا اگست کے حوالے سے یہاں پہ سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں مختلف طریقوں سے لوگ اپنے ان خوشیوں کو یہ مختلف طریقوں سے انجوائے کرتے ہیں آئیے ہم ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم بھالیکم اسلام بھائی کے نام تنویر کیا کرتے ہیں آپ شوپ پہ کام آچھا پورٹین آگست کے حوالے سے آپ کچھ کہیں گے جی جی بات بہت چود آگست کے حوالے سے بہت راش ہے ادھر بہت جشنزادی ہو رہی ہے ادھر بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں ہم انجوائے کرنے آئے ہیں کبھی کبھار ایسا دین آتا ہے اور بہت انجوائی ہوتا ہے ادھر بہت بہت ساری دور دور سے وام آئی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ایسے ہوگا بہت مزہ ہے اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں آپ انشاءاللہ ضرور بورے بہر سے درموں درم سے انشاءاللہ نیکسٹ آپ نے ملک کو کوئی مزہ دینا چاہیں گے آپ جی سب یہ ایسے زادی کرتے رہے ہیں انجوائے کرتے رہے ہیں سب ہی کے ساتھ ادھر گلام سروری بہت بہت اچھے دور دور سے آتے ہیں اور انجوائے کے ساتھ انجوائے کرتے رہے ہیں سرینجے تھینکیو سو مچ اسلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے آپ کا میرے نیسرین آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں مانگنہیں آئے ہیں تو آپ کو بڑا نیا جشن ازادی ہے جشن ازادی میں کیا لینے آتے ہیں غریب تو ہیں لیکن رہتے تو پاکستان میں ہیں نا آپ کو یہ زاد ملک ملا ہو اس پر خوشی نہیں ہے آپ کو آپ کو خوشی تیحا پر غریب بڑے غریب ہے غریب غریبی اور میری اللہ کی ہاتھ میں ہوتی ہیں آپ مانگنے کی بجائے اگر کام وام کرے تو وہ اچھا نہیں ہے اچھی بات ہے تو پھر آپ کوئی کام ڈھنڈے نا ہاتھ بھی لانے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم کام کریں ٹھیک ہے ہون کام کریں گے ہاں اچھی بات ہے اور پاکستان کا نعرہ لگا دیں ہمارے سے ہون نہیں پاکستان زندہ بات کہنا ہے پاکستان زندہ بات اسلام علیکم جی والی کم اسلام کیا نام ہے بھائی میرا نام عمزد علی ہے اچھا آپ یہاں پہ کس لیے آئے ہیں جی میں چودہ اگست کے حوالے سے آئے ہوں یہاں پہ انجوئے وغیرہ کرنے کے لیے گھر بیٹھے تھے بہتر ہو رہے تھے اس وجہ سے میں نے کا چھانگے مانگا کرو کر لیتے ہیں آپ کی اندر چودہ کس کے حوالے سے بطن کے حوالے سے کتنا جوش جذبہ پایا جاتا ہے یہ پاکستانی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کو جتنے بھی میرے بھائی ہیں اور بہنے ہیں کہ پاکستان کے لیے پر اومن اور لگن کے ساتھ کام کریں اور ہمارا پاکستان کا نام روشن کھرے تھنکیو سو ملکم کیا نام ہے آپ کا اچھا آپ نے یہ پاکستان کے حوالے سے اچھا ڈریس پہنا ہوگا ہے آپ میں جذبہ بہت ہوگا پاکستان کے حوالے سے اب جشنے زیادی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ اسلام علیکم کے بعد اردے جی یہ ہمارا پاکستان ہے ہم بڑے خوش خواہش آئے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سمجھنا رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھیں جواب دیں گے پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کام پہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کام پہ ہے سب سے بڑا جنگل کام پہ ہے ہمیں تو یہی پتہ یہی ہے یہی ہے پکی بات یہی ہے آپ نے صحیح جواب دیا پاکستان کا سب سے بڑا جنگل یہی چھانگا مانگ ہے یہی ہے یہی ہے تینکیو سو مچ اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا عزیر ہے اچھا یہ بتائیں آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں ہم یہاں انجواہ کرنے آئے ہیں کس حوالے سے چودہ اگرس کے حوالے سے اچھا آپ سے ایک ویسٹن کروں گے جواب دیں گے جی پوچھیں جو اچھا یہ بتائیں پاکستان کو ازاد ہوئے کتنی دیر ہوگی ہے یہ انیس سن سن تالیس میں ازاد ہوگا تھا کتنے سال ہوگیا ہے سال تین بچاس اور گیس ہساب نہیں لگا ہے تیتتر سال گلت یہ کونس سال شروع ہے یہ دوزار اکیس ہے پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہوگی ہے تیچو اتتر سال ہوگی ہے بلکو سعیشواب دیا آپ نے تینکیو سو مچ پاکستان کے حوالے سے پاکستان زندہ بار جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ نارل گائے پاکستان زندہ بار جی اسلاملیکم سر کیا نام ہے آپ کا سر اسلاملیکم کیا نام ہے سر آپ کا محمد دین سر آپ یہ بتائیں گا کہ آپ یہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں آپ کے اندر کتنا جوش اور جذبہ ماشال آپ وردی میں پاکستان کے حوالے سے چوڑا گست کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے بہت سی نوجوان نسل کے لیے آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے شادتیں ہوئی ہیں بڑے بزرگوں کی تو یہ ہمیں اتنا جو خوشی نہیں مرانے چاہیے بلکہ یہ افسوس کرنا چاہیے بلکہ یہ افسوس کرنا چاہیے نفلیں کرنا چاہیے لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ اس دن ہمارا ملکہ پاکستان ہماری بزرگوں نے بہت سی کربانیاں دے کر حاصل کریا تھا یہ بھی تو ایک خوشی ہے نا یہ بھی تو ایک خوشی کا اظہار ہے تو نوجوان مفلے طریقوں سے یہ خوشی کے منانے کی کوشش کرتے ہیں اب پاکستان کے حوالے سے نیون جنوریشن کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ آگے جا کر کیونکہ یہی پاکستان کے محافظ ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے یہ بچوں نے خوشی منانی انہوں نے کیا پتا کہے کیا قربانیاں دیں بڑھوں نے آپ تھوڑا سا بتائیں نا ان کو سب میسیج دیں تو ٹھیک ہے یہ بچے خوشی منان رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں شیلی جی ٹھیک نہیں تو انہیں پتر نہیں پترانے کہ ہم نے چودہ اغیسٹ کوئی آزاد ہوا پاکستان اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے آپ کا آپ لوگ سکول جاتے ہو آج کون سا دی ہے آج پھوٹین اگست ہے اس بارے میں جانتے ہو پھوٹین اگست کو کیا ہوا تھا آپ کو بتا ہے پاکستان زاد ہوا تھا شباز پاکستان زاد ہوا تھا تو آپ یہاں پہ پاکستان جشنے آزاد ہوا تھا ملانے کے لئے آئے ہیں یہاں پہ آکے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اچھا لگ رہا آپ کو ہاں جی پہلے بھی کبھی آئے ہیں یا فرسٹ ٹائم آئے ہیں یہاں پہ پہلے بھی آئے ہیں اچھا یہ اپتہ ہو آپ بھڑے ہو کے کیا بنیں گے بھڑے ہو کے کیا بنیں گے ڈاکٹر ڈاکٹر اور آپ ڈاکٹر ڈاکٹر سب سے پہلے انجیکشن کسے لگے گا کیا لگے گا اچھا یہ پہیں پاکستان چودہ کے سنی سو سنتائلس کو بھڑا ہمارے قائد کا نام کیا ہے قائدہ ہمارے قائد کا کیا نام ہے شاباش بہت اچھا پاکستان کا ایک نعرہ لگا ہو پاکستان آگے زندہ بھڑا اور آپ پاکستان زندہ بھڑا شاباش تک دیکھا اب بچوں میں بہت سا شعور ہے بچوں کو ہر چیز کا بتایا کہ کیونکہ یہ ہمارے پاکستانی بچے ہیں حکومت پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن سے مالی معاونت کا حامل ادارہ دی علیگرڈ ہائی سکول زلہ بھر میں پہلی تین پوزیشن حاصل کرنے اور ہر سال ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ حاصل کرنے والا واحد ادارہ فری داخلہ فری تعلیم فری کتابیں اور کوالٹی ایڈوکیشن ہر کلاس روم میں سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے نگرانی بجلی کی عدم موجودگی میں جنوریٹر کی سہولت بچوں کی اخلاقی اقدار اور خوشکتی پر مکمل توجہ کالیفائیڈ اور مہنتی سٹاف ہر فلور پر الیکٹرک وارٹر کولرز کی سہولت خوبصورت اور کشادہ بیلڈنگ صاف ستھرا ماحول کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں لیا جاتا مین کیمپس اکب امان اللہ بیٹری سرویس چونیا روڈ علا عباد سب کیمپس مولا پر روڈ محلہ خوشی گجر علا عباد رابطہ نمبر 0300-6541-696 السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا آمیر علی آمیر علی یہ بتائیں آپ یہاں پہ کیا کہتے ہیں میں یہاں کام کر رہا ہوں گول کپ ہوں گا آپ کب سے آ رہے ہیں مجھے یہاں ہو گئے ہیں تقریباً داس بارہ سال ہو گئے ہیں یہ بتائیں آر 14 اگستہ ہے کیا اسی طرح لوگ جوش و جذبے کے ساتھ ہمیشہ اسی دن میں آتے ہیں ہاں اسی طرح ہم بلکہ ہر سال زیادہ سے زیادہ جوش ہوتا ہوں ہمیں 14 اگست کے حوالے سے کیا جوش و جذبہ ہو پاتے ہیں ہمارا بس اچھا ہے جو بھی اس کا سسٹم بہت اچھے ہیں یہ پاکستان سے خوش ہیں آپ بہت خوش ہیں انشاءاللہ پاکستان سے بہت خوش ہیں ہمارا ملک ہے پاکستان سے کون ہی خوش ہوگا آپ کی کوئی ویش آپ کی خواہش ہے کیا آپ پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لئے میں ترقی کرنا چاہتا ہوں پاکستان کا کوئی بھی کام ہے میری زمیداری ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مرسز امیر آپ کوئی جوب کرتے ہیں یا ہاؤس وائف ہے ہاں ہاؤس وائف ہے آپ یہاں 14 گرس سے ہمیشہ آتے ہیں یا پھر آج فرس ٹائم آئے ہیں آپ یہاں پہ آکے کیسا فیل کرتے ہیں ایکسپیرینس ابھی انٹری ہوئی ہے ہماری انجوائی کریں گے تو اس کے ساتھ سے پتا چلے گا 14 گرس کو ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا آپ کو کیسا لگا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا پاکستان آزاد ہونے کے بعد ایسا ہی آزادی ہے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان ایسا واقعی آزاد ہے نہیں اس کی ریزن کیونکہ جس جد و جہد کے لئے مسلمانوں کے لئے حاصل کیا گیا تھا وہ چیز نہیں ہے چیز نہیں ہے مطلب آپ تھوڑا سی وضاحت کریں گے آپ کیا کہنا چاہ رہا ہے آج کل لوگوں نے اس چیز کو نے ٹرینڈ بنایا ہے حالانکہ ٹرینڈ کے لئے آزادی نہیں ملی تھی آزادی کا مقصد کچھ اور تھا پر آج کل صرف فیشن ہے ٹرینڈ ہے اس چیز کے لئے اس کو ان کیا ہے بس آپ کچھ نیو جنریشن کو میسج دینا چاہیں گے فیوڈی نگست کی حوالے سے اس کو عوارہ گردی کے حساب سے مت کریں صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں نے کس طرح جدو جہد کر کے قربانیاں دے کے اس کو حاصل کیا ہے تو اسی مقصد کے لئے حاصل کو کریں نہ کہ اپنے انجوائیمنٹ کے حساب سے اسلام علیکم بھائی نام جی میرا نام رانا محمد زرال اب کیا کہتے ہیں آپ جی میں کچھ بھی نفل حال فری ہوتا ہوں کرکٹ پیرا کھیلتا ہوں سٹڈی نہیں کیا میں سٹڈی پہ اتنا فوکس ہی نہیں کیا کیوں بھائی بس اصل میں میرا شونگ تھا کرکٹ کھیلنے کا تو اس لئے پھر میں نے کرکٹ کھیلی ہے تو سٹڈی کی طرف اتنا فوکس ہی نہیں کیا آج پورٹین اگست ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی دیکھیں آج چودہ اگست ہے آج میری بھی برتڑے ہے تو پاکستان آج کے دن ازاد ہوا تھا تو اس لئے میں پاکستان کے لئے ادھر پرجوش ہوں کیونکہ آج ہمارے ازادی کا دن ہے تو ادھر ہم آئے ہوئے ہیں ادھر خوشی ہم بنا رہے ہیں سب لوگ آئے ہوئے ہیں انجوائیمنٹ کر رہے ہیں تو بہت مزا آ رہا میرے دوست بھائی وغیر آئے ہوئے ہیں کزن وغیرہ تو ان کے ساتھ آج ہم انجوائی کے لئے ہیں ادھر میری برتڑے بھی آئے تو اس لئے ہم تھوڑا تھا لگ اللہ بھی کر رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں آج پورٹین اگست ہے پاکستان کے حوالے سے آپ میں کچھ جذبہ ہے کہ آپ ملک کے لئے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں جی جی الحمدلیلہ آج چودہ اگست ہے میرے دل میں نہیں بلکہ ہمارے دل میں جذبہ ہے کہ ہم پاکستان کے لئے کچھ ایسا کریں گے جسے ہمارے دیس کو ہمارے ملک کو فخر ہوگا کہ ہمارے یہ نوجوان ہیں تو اس لئے ہم میں بہت زیادہ جذبہ ہے ہم پاکستان کی خاطر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام محمد احمد یہ بتائیں آج چودہ اگست پہ بہت ماشاءاللہ ادھر آئے ہیں تو اتنا خوبصورت لگ رہا اتنا پیارا محول ہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں گرمی کی وجہ سے پریشان بھی ہیں لیکن پھر بھی اتنا پیارا محول ہے جس کی وجہ سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں فیملیوں کے ساتھ آئے ہیں بچوں کے ساتھ آئے ہیں اور بچوں کو خوش کرنے کے لئے بچے یہاں پہ جھولے لے رہے ہیں اور کشتیوں میں سیر کر رہے ہیں آپ کی کوئی ایسی ویش ہو جو آپ اپنے وطن کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے وطن کے لئے جان بھی قربان کرنے کے لئے حاضر ہیں جب مشکل وقت آئے گا تو ہماری جان بھی حاضر ہے آپ نوجوان جنریشور کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے فورڈین اگرس کی حوالے سے میں تو یہی چاہوں گا کہ یہ ہمارا وطن ہے ہمیشہ ہم اس اپنے وطن کے لئے ہر وقت قربان ہونے کے لئے تیار رہے ہیں اور کم از کم ہم اپنے وطن میں صفائی کا خاص قیال رکھیں تاکہ یہ پاک وطن پاکستان جو ہے نا یہ صاف اور ستھرا ہو سکے اور ہر جگہ پہ نا صفائی کا خاص قیال رکھیں جہاں پہ بھی ہم رہیں ہمیں صفائی کا خاص قیال رکھنا چاہیے اسلام علیکم مہرکم سلام باتی آپ کا نام ندیم اسمان یہاں کیا لینے آئے ہو مانگنے بات ہے نا کونی سویے دیش ہے پاکستان مانگنے سے بہتر ہے کام کیوں نہیں کرتے ہیں باتے مانگنے باتے بکھار کونی کام ہونتا ہے بلکل ٹھیک ہے کونی باتی ٹھیک ہے سلامتے کام کرنا چاہیے اچھا کام بھی کار رہا ہے مانگنے بات چھوڑ دے کام کرے اسلام علیکم مہرکم سلام کیا نام ہے آپ کا مصبہ تاہیر مصبہ تاہیر کیا کہتے ہیں جوب کرتے ہیں ہاؤس وائپ جوب تھی لیکن چھوڑ دی کیوں چھوڑی گھر کے لیے اچھا فورڈین آگست کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنے ملک کے حوالے سے ہمارا ملک بہترین بہت پیارا ملک ہمارا ہمارے ملک سے بڑھ کے کوئی ملک نہیں ہمارے ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے اچھا جیس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ ملک حاصل کیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ مقصد آج پورا ہو رہا ہے ہو رہا ہے میرا تو خیال ہو رہا ہے ہمارے ہمارے جو ہیں مزیر آزم ہمارا مقصد آگے لے کے جارہے ہیں ملک ہے کہ آپ کو لگتا کہ عمران خان اچھا کام کر ہاں ہمیں لگتا اچھا مگئی کہ ہے مسئلہ لیکن جو عالمی سطح پر جاکے وہ ہمارا بلکہ آگے بڑھ رہا مجھے اتنا پتا ہے اسلام علیکم کیا نام بھائی کا جی ایکس شہزل خان کیا کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں پھر آلتہ فری ہے سٹڈی نہیں کی سٹڈی کی ہے فری کیوں ہے فری آج کل کچھ کرنے کو دلی نہیں کر رہا اللہ کا شکر ہے باپ کافی جہداد ہے آنے والی نسلوں کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے اللہ کا شکر اسی کلیے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی کلیے پاکستان کو پاڑ لیں گے جی میں کہہ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آج کلیے پاکستان کی خدمت نہیں کرنا چاہتے ہیں سمجھ ڈی آئی پاکستان کی خدمت نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ تو اللہ حمدلیلہ شروع کر رہے ہیں 80 Kilo سے کچھ لیے گا میرے بھائی نہیں سب کچھ کر لیتی ہے اللہ حمدللہ گاڑی بھی لے لیے گھر بھی بنا لیے سب کچھ کر لیے اپنے لیے لیا ہے نا پاکستان کی وام کے لیے تو کچھ لیے پاکستان تو بھی دیا جو سے پورلیہ سے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا سا فیل ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل ہوا آج کیا آج وہ مقصد ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے نہیں ہمیں تو وہ مقصد کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ اوپر سے محورم ہے اور یہاں پہ لوگ اپنی ایڈبرٹائزمنٹ کر رہے ہیں اپنے لیے یہاں پہ موج مستی کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ بندہ سارا دن بیٹھ کہ جناب گھروں سے نکل کے ادھر آ کے یہ موج مستی کریں محرم الحرام ہے ان کا احترام کرنا چاہیے ابھی تو ادھر آئے ہیں میں تو ہماری تو اس سامنے شوپ ایسی وجہ سے آئے ہوئے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ کی سیل سے عطا ہو رہی ہے انہیں جی کٹے جانے پر سیل گیتے ہو دی بھی بھائی کے نام افضل فاروق کمبو کیا کہتے ہیں بھائی میں اکاؤنٹس مینیجر ہوں اچھا پورٹین ڈے کے حوالے سب کچھ جی جی بلکل یہ چودہ گرسہ بہت خوشیوں ہمارا دن ہے عجشن ازادی کا دن ہے ہم اس سال اس دن بڑے جوشو خروز سے تیار شہر ہو کے ممی ڈیڈی بن کے ادھر آتے ہیں سیار کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور ازادی کے جشن کو برپور طریقے سے مناتے ہیں اچھا یہ اب دائیں آپ کو لگتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ ملک حاصل کیا تھا کیا آج وہ مقصد پورا ہو رہا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں نا وہ ابھی تک اس بات مقصد کو سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے امید ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ آپ اپنے ملک کے لیے کچھ ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ اب میں یہ ہو کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر جانا ہے جی بالکل ہر پاکستانی کے اندر یہ جذبہ ہے کہ جب بھی عرض پاک پر مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے نوجوان ملک کی نوجوانوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ ملکی نوجوانوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے فلاس کو جانے کہ ان کا کردار کیا ہے اور ملکی ترقی میں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں میرے خیال میں نوجوانوں کو خاص کر کے جو پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کو پولیٹکس میں سیاست آنا چاہیے اور جو پاکستانی سیاست ہے اس میں چینجنگ کر 16 ribl 14 آگست کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر سال کی طرح ہر سالو ڈیفرن طریقے سے کرتے ہیں لیکن اس سال جو ہم کچھ چینجنگ لڑا رہے ہیں یہ باجے بجائے یہ جو بچے کر رہے ہیں نا یہ چیزیں ہم پڑیز کر رہے ہیں کیونکہ اس دفعہ جو مہر رہا ہم نترہ پڑیز کر رہے ہیں چیزیں اچھا میں آپ سے کوششن کروں گی آنس دیں گے اچھا یہ بتائیں پاکستان بنے کو کتے سال ہو گیا چوہتر سال اور دوسرا کوششن یہ ہے کہ پاکستان کا جو پہلا جمہوری سکھا تھا کب جاری ہوا نو ایڈیا نو سوچے ہیں ایڈین نائنٹین سکٹی ایٹ نائنٹین فوری نائن کر لیں کوئی اور جواب دینا چاہے گا پاکستان کا پہلا جمہوری سکھا ملکہ وقت اگلی میں سکتا ہوں یہاں کیسے آئے ہو یہاں بائیک میں اوڑ کے نہیں آئے ہو اوڑ کے آئے ہو اوڑ کے آئے ہو تہہ سے لگتا کہ اوڑ کے آئے ہو سیت تے نجائی تور کار دے گا اوڑ الہمدلافشن ہے جمہوریہ کے پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ جگتے ماریں گے تکٹا مارانگ وہ کس لئے جس میں پاکستان میں پاکستان کے ملک کے لئے کوئی جذبہ نہیں ہے کوئی اس میں شاور نہیں ہے اس پہ اور کیا کوششن کیا جا سکتا ہے